پولیس نے اس کی حتیہ کی ہے پولیس ایک رکھچا کے لیے رکھی جاتی ہے رکھچک پولیس ہوتی ہے اور پولیس ہی جب بھکچک بن جائے گی پولیس ایک رکھچک سے روح ادا کرے گی تو یہ بتائیے کہ یہ جنتہ یہ پبلک یہ عوام ملک کہاں جائے گا ساری دنیا کے سامنے اتنے ثبوت اس کے موجود ہیں اور اس کے باوجود چھے دن آج اس کو ہو گئے ہیں اور اس کا پوشٹ مارٹم اس کی لاس اس کی ڈیڑ بوڈی بھرت پور پڑی ہوئی ہے اور ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو رہا پرساسن کے کان پر جو تک نہیں رہ رہی ہے پرساسن سنائی نہیں کر رہا رائستان کے کھیڑکی نانو گاؤں کے انیس ورسی جلسات کی دلی پولیس دوارہ گولی مار کر ہتیہ کرنے کے چھے دن بیٹ جانے کے بعد بھی پولیس نے ابھی تک آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا ہے اور نہ ہی مرتک کی ڈیڑ بوڈی گھر پہنچی ہے کھیڑکی نانو گاؤں وے آس پاس کے گاؤں کے سینگڑوں لوگوں نے منگلوار کو کاما کے ایس ڈی ایم وے ڈی ایس پی کو دی سکایت میں کاما کے آئی پی ایس سمیت مہرڈا وے ایس آئی انیل کمار سہیت نو پولیس کریمیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے وہیں کرسی دحمد نے مرتک کے پریوار کو ایک سرکاری نوکری کے ساتھ اچھیت معاوجے کی مانگ کی ہے مرتک پریجنوں کا آروپ ہے کہ سترہ دسمبر کی رات کھیڑ کی نانو گاؤں میں دلی پولیس دوارہ واردات کو انجام دینے کے بعد دلی پولیس کے ملجیم سکارپیو گاڑی کو ہریانہ سنیڑا بورڈر کے پیٹرل پمپ کے پاس کھڑی کر کے بھاگ جانے کے بعد دلی پولیس کے ملاجیموں کی سہیتہ کاما کے آئی پی ایس سمیت مرہاڑا دوارہ کی گئی بتائی جا رہی ہے جنہوں نے گھٹنا کے بعد دلی پولیس کے اپرادیوں میں ملجیموں کو ہتیا کے اپراد سے بچانے کے لیے پوری پوری مدد کی ہے کاما سے آپ دیکھ رہے ہیں محمد اسلام کی ریپورٹ کوئی کار کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے بلکل پرساسن کا جنسی بھی نہیں رہنگ رہی ہے پولیس نے ہمارے بچے کو مار دیا نردوس کو پولیس ہے ہم تب ہی سے پولیس کے چکر لگا رہے ہیں پولیس نے ایک قدم ہمارے ساتھ اٹھ کے گئی نہیں ہے پولیس اور پولیس بلکل لاپروائی کر رہی ہے پرساسن بلکل لاپروائی کر رہا ہے ہماری کوئی سنوائی ہو نہیں رہی ہے یہاں پہ آس دھرنا دیا ہے کیا سوچ کا دھرنا دیا ہے کب تک یہ دھرنا چلے گا جب تک ہمیں نیائے نہیں ملے گا یہاں سے آگے جانے کے بھی کوئی قدم ہوگا نہیں قدم نہیں ہے ہی بھو خرطال پہ بیٹھ جائیں گے اگر ہمیں نیائے نہیں ملے گا ابھی آپ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے کیا سوچن دی لگا ہمیں وہی اپلیکیشن دی ہے جس کو ہم چار پاس دن سے وہاں لے دول رہے ہیں تھانے میں وہ ہم نے ڈی ایس شاہب نہیں ایش ڈی ایم شاہب کو دیئے ہم نے ایش ڈی ایم شاہب نے ہم سے بھولا ہے کہ میں ابھی کلٹر شاہب سے بات کرتا ہوں ابھی دس پانچ پانچ منٹ میں جو بھی ریزلٹ آئے گا ابھی آنے والا ہے اور جب تک ہمیں ہمارا مقدمہ درج نہیں ہوگا ہمارے بچے کو نیائے نہیں ملے گا ہمارے بچے کو اچھیت معاہدہ نہیں ملے گا تب تک ہمارا یہ جاری رہے گا دھرنا پردرسن شروع میں یہ ہوا کہ بھئی آپ مقدمہ درج کر آ دو مقدمہ درج کر لیں گے ہمارا پاس نام موجود ہے ہم آپ کو نام دی دیتے ہیں ان کے پاس پہنچے کہ ہمارے پاس تو نام نہیں ہے ہم تو کہہ رہے تھے آپ کو کوشش کرتے ہیں دینے کی اس کے بعد پھر کل جب ہے تین پانچ چار روز کے بعد میں ہمارے پاس ان کے نام ملے جو ملزم تھے جو پولیس والے ان کے بیلٹ نمبر ان کے نام سارے جب ہم نے اپلیکیشن میں رکھے لکھے جب پولیس کو دیئے تو ایسے جو صاحب کے پاس پہنچے تھے صاحب کہہ رہا کہ جی اس میں سے ایک نام نکال دو یہ نام آپ باہر کر دو اس کے بعد آپ کے اپلیکیشن لے لی جائے گی ہم نے کہا یہ کوئی بات ہے کہ بھئی اپلیکیشن دی آپ کو آپ فی آر لوز کرو تفتیش کرو اگر کوئی غلط آدمی کا نام اس میں آگیا تو اس کو آپ نکال دو کہ جی کچھ جائز نام آپ نے چھوڑ دی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی ہم سی بی آئی نہیں ہیں کوئی ہم پولیس نہیں ہیں جو ہم اتنی تحت تک پہنچے کے کون ملزم ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے جہاں جس میں کچھ اور نام چھوٹ رہے ہیں میں نے کہا ایک بات بتائیے کچھ نام جو چھوٹ رہے ہیں ہم سے آٹھ نو نام تک ہم پہنچ سکے ہیں وہ نام ہم نے آپ کو لکھ کے دیئے ہیں ان پر آپ کا روائی کرے ہیں پھر آپ تفتیش کیجئے جو اور جائز نام چھوٹ ہے ان کو آپ ان میں لکھ دیجئے اور جو آپ کو غلط لگ رہا ہے اس کو آپ نکال دیجئے تحقیق تو آپ بھی کریں گے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے پولیس کا کام تھی ہوتا ہے یہ اپلیکیشن دے دی اب سے پہلے ہم اپنے جھگڑوں کو لے کے جب جاتے ہیں تو پولیس کو اپلیکیشن دے دیتے ہیں اس میں کچھ جائز ہوتے ہیں کچھ ناجائز لکھتے ہیں سب پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے اس کے بعد جب تفتیش ہوتی ہے اس کے بعد جو جائز ہوتا ہے وہ رہتا ہے اس میں جو ناجائز ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو اب جو ہے پولیس پہلی مرتبہ یہاں پہ یہ کرے یہ کہ آپ اس میں جائز کر کے ہم نے کہا یہ جائز ناجائز کا مسئلہ تو آپ دیکھو گے اس میں ہمیں تو جو اپنے اعتبار سے جو مجرم لگا ہمارا تو جو ہمیں ملزم دکھائی دی رہا وہ ہم نے اس میں لکھ دیا ہے آپ اس کو درج کرو بہرحال تھاندار صاحب نے اس کو نہیں لیا درج نہیں کیا پھر آج جو ہے اب یہاں کامہ پہنچے ہیں تو یہاں ڈی سی صاحب اس کے نام ہیں ڈی سی صاحب سے بات ہوئی ہیں اور ڈی سی صاحب سے بات ہوئی ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہم پرشاہ سن سے اوپر ادھیکاریوں سے بات کر رہے ہیں تو اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ بات ہے پرشاہ سن سے ادھیکاریوں سے مانگ اصل میں پہلی مانگ تو یہ ہے کہ بھئی جو بچے کی ہتے ہوئی ہے اس کا جو مردر قتل جو ہوا ہے اس کی جو جائز کار روائی ہے تین سو دو کا مقدم درج ہو سب سے پہلی مانگ تو یہ ہے کہ تین سو دو کا مقدم درج ہو اس کے بعد جو اس کے گھر والے ہیں اور پورا جو سماج ہے وہ یہ مانگ کر رہا ہے کہ بھئی ایک بچے کو نوکری بھی ملے اس کو جو اچیت معاوضہ ہوتا ہے وہ اچیت معاوضہ بھی دیا جائے اس لئے کہ یہ تو بالکل صاف اور شتری بات ہے کہ وہ بچہ نردوس ہے اس کو ناجائز مارا گیا ہے پولیس نے اس کی ہتیہ کی ہے اور ایک بات بتائیے کہ پولیس ایک رکشا کے لیے رکھی جاتی ہے رکشک پولیس ہوتی ہے اور پولیس ہی جب بھکشک بن جائے گی پولیس ہی ایک رکشک سے روح پدا کرے گی تو یہ بتائیے کہ یہ جنتہ یہ پبلی کی عوام ملک کہا جائے گا تو اس پہ ہمیں پوری جنتہ میں روش بھی ہے افسوس بھی ہے اور پوری جنتہ اس کا بڑا صدمہ بھی ہے کہ ایک بچہ جو اٹھارہ بیس سال کا بھی جو نوجوان لڑکا ہے جس نے بھی نوجوانی میں قدم رکھا ہے اور اس کی ہتیہ کر دی جاتی ہے اس کے زندگیوں سے چھین لی جاتی ہے ایک گھر کا چراغ بجھا دیا جاتا ہے یہ ایک بڑا صدمہ اور افسوس کی بات ہے باقی اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ ساری دنیا کے سامنے اتنے ثبوت اس کے موجود ہیں اور اس کے باوجود چھے دن آج اس کو ہو گئے ہیں اور اس کا پوشٹ مارٹم اس کی لاس اس کی ڈیٹھ بڑی بھرت پر پڑی ہوئی ہے اور ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو رہا پرشاہ سن کے کان پر جو تک نہیں رہی ہے پرشاہ سن سنائی نہیں کر رہا یہ ایک بڑی دکت کی بات اور افسوس کی بات ہے کہ پرشاہ سن کیا سوچ رہا ہے نہ سرکار کا کوئی آدمی پہنچ رہا ہے نہ پرشاہ سن کا کوئی آدمی پہنچ رہا ہے نہ کسی طرح کی کوئی انہیں سانتی کی بات کہی جا رہی ہے نہ کوئی سانتہ انہیں دی جا رہی ہے یہ بہت بڑی ایک سمسیاں کی بات ہے اور افسوس کی بات یہ ہے مصطفیہ حضاب جو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ آج تو پولیس نے اس کو مار دیا پولیس کے ہاتھ میں تو قانون بھی ہے اس کے پاس ادھیکار بھی ہیں اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں اس کے پاس پاور بھی ہیں وہ تو کوئی اور راستہ میں ملے گا کل کو کوئی بھی ملے گا کسی کو بھی کسی طریقے سے گوڑی مار دیں گے تو یہ ایسے تھوڑی ایسے کیسے ملک چلے گا اور ایسے کیسے ایک جو ہے کہ ایک جو ہے صحیح طریقے سے جنتہ پبلک جو ہے جی پائے گی سکون کا سانس لے پائے گی یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے